اسلام علیکم یورانیر ہلو والیکم اسلام جی فرمائیے میرا نوم محمد جرار خسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا حضرت جی مفتی منیر احمد اکون سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا اگر کوئی ظالم مجھے گن پوائنٹ پر کلمہ ایکوں پر بولنے پر مجبور کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ حافظ اللہ حافظ تو قرآن کریم نے اس بات کی اجازت دیئے کہ دل کے اندر ایمان کی دولت رہے دل میں ایمان پر آپ مطمئن نہیں مطمئن بالقلب دل کے اندر اتمنان آپ کا ہو ایمان پر اور زبان سے آپ اظہار کفر کر دیں اپنی جان بچانے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے اس صورت میں کافر نہیں ہوتا لیکن اگر دل میں بھی کفر آ گیا زبان پر بھی کفر کا اظہار کر دیا تو خطرناک ہے لیکن اگر ایک شخص جو ہے زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں کہتا دل میں بھی ایمان پر اتمنان ہے اور زبان سے نہیں کہتا اور وہ بندہ دوسرا اس کو قطر کر دیتا ہے تو یہ آدمی شہید ہوگا تو یہ شہید ہوگا جس نے کلمہ کفر زبان پر بھی گوہ رہنی کیا جان بچانے کے لیے یہاں تک کہ وہ مارا گیا تو اس کو شہید کہا جائے گا لیکن اگر جیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور ایسی بات کر دیتا ہے جس سے وہ سامنے والا اس کو قطر کرنے سے باز آ جائے تو مومن کو اپنی جان بچانا جو ہے اس کا بالکل حق ہے اور اللہ کو مومن کی جان اتنی عزیز ہے کہ اللہ اپنا حق جو ہے اس کی زبان کی حد تک معاف کر دیتے ہیں لیکن قلب کے اندر جو ہے وہ اس کے ایمان کی کیفت رہنی چاہیے تو اس میں کلمہ کفر کہنے میں پھر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مومنیں کامل رہتا ہے بہت شکریہ حضرت اس سوال کو میں ذرا سا آگے بڑھا ہوں جیسے آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو کلمہ کفر پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں گن پوائنٹ کی اوپر اور قتل کرتے ہیں یا فیملی کو عزیتیں دیتے ہیں تو اگر وہ لوگ ایسا کر لیں اپنی جان بچانے کیلئے تو جائز ہے جی بالکل یہ ہے کہ وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں وہ کیا ماترے کلواتے ہیں تو وہ کہتا ہے زبان سے اور لے کے دل کے اندر جو وہ اس کی ایمان ہے اور اس پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے جان بچانے کیلئے وہ بلکل کہہ سکتا ہے اس کی اجازت ہے بہت بہت شکریہ